سانحہ ساہیوال حکومت اور لوہاہکین کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہاہکین سانحہ کی شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جنیشل کمیشن کا بطالبہ ساہیوال واقعہ میں استعمال اسلحہ پنجاب فورنزک اجنسی کو بھیجوا دیا گیا جی آئیٹی نے اسلحہ فورنزک کے لیے بھیجوایا اسلحہ بے چار رائفلیں اور تین نائن ایم ایم پستول شامل ہیں فیصل ٹاؤن کے علاقے میں بائیس سالہ لڑکی کی مبینہ خودکشی پولیس کے مطابق لڑکی کی شناکت نمرہ کے نام سے ہوئی ہے نمرہ ایک بچے کی ماں تھی ورسہ کے مطابق نمرہ نے خودکشی نہیں کی اسے قاتل کیا گیا ہے پولیس کے مطابق نمرہ کی لاش پھندہ لگا بلی پولیس نے شوائد کٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا نواز شریف کی بیماری سہت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویسز ہسپتال میں ہی میں رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویسز ہسپتال میں معاینہ کریں گے ترجمان وزیرعالہ شہباز گل کا بیان کہتے ہیں شریف فیملی اس ایشو پر سیاست نہ کریں جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اسرار نواز شریف کا کارڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود ایاز نواز شریف کے پیتھالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو محصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائے سیریم کریٹینن بھی معمول سے زیادہ کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل کا تناسو بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سرویسس اسپتال آمد والد کے آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی ان ناروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاص پر نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگیں چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ کان سے کوئی ریایت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکٹھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میڈیا بریفنگ نیب میں گرفتار عبداللہ علیم خان کی آج اعتصاب عدالت پیشی نیب حکام پندرہ روزار جسمانی ریمانٹ کے استعداہ کریں گے عبداللہ علیم خان پر آمدن سے زائد اساساجات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام ہے علیم خان کے خلاف نیب کی چارڈ شیٹ بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے اے کے نام پر حاصل کی دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں متحدہ عرب امارات اور یوکے میں آفشور کمپنیاں بنائی ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند اور ناپسند کا کوئی قانون نہیں شوایط کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا کرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پی ٹی آئی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے عبداللیم خان کا مصطافی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے ایوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑھو کا اجلاس میں فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غورت گوانر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئیں قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں وکیل علیم خان ازر صدیق اداروں کے فیصلوں کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے امید ہے عبداللیم خان سرخورو ہوں گے راہنما پی ٹی آئی جمشید اقبال چیمہ عبداللیم خان سے سردار عثمان بزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبداللیم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے راہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو میں نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وغرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے علیم خان کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کریں علیم خان کو جب بھی بلایا وہ نیب میں پیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورنر پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نون لیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سمال لیگی کارکنوں نے سرویسز ہسپتال کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی آشیانہ اور رمضان شگر ملکیس میں شباز شریف کی درخواست زمانت کی سمات نیب نے شباز شریف کی درخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی لیگی رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اقتیارات ہیں شباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمیلہ خان نے گرفتاری کو بیلنسنگ ایکٹ قرار دے دیا علیم خان کے گرفتار شباز شریف کے خلاف رمضان شگر ملک سے مطالعے کیس کی سمات آج ہوگی اعتصاب عدالت کے جج نجم الحسن کیس پر سمات کریں گے عدالت نے نیب حکام سے ریفرنس سے مطالعے ختمی رپورٹ طلب کر رکھی ہے شباز شریف پر کیس میں سرکاری خزانے سے نالا بنانے کا الزام ہے نیب پروزیکیوٹر الڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سعید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیکے دار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی گئی میک مینٹی کرپشن خاتین ججے زدیہ کا اہم حصہ ہے خاتین کو درپیش مشکلات سے کون واقف نہیں چیلنجز کے باوجود خاتین اپنا نمائی مقام پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجود گی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے پنجاب جنیشل اکیڈمی میں خاتین جنیشل آفیسرز کی کارکردگی پر سیمپوزیم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب سمائی وزیر سنت و تجارت میاسلم اکبال کی سمن آباد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی پاکستان سپر لیگ کے لیے سوپر تیاری کرنے کا آزم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کی زیر سدارت اہم اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ ایمی جوجاگر ہوگا چیئرمن پی سی بی نے گورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج تلب کر رکھا ہے بانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لاؤ کالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج پنجاب سیول سیکیٹریٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے منٹ چوک کو بلوک کیا رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ میں حوالے سے کمیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا احتجاج کے باعث ٹیفک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتارے لگی رہی بنجاب حکومت نے ساتھ آلاف سران کے تبادلے کر دیئے مومن علی آغا سیکیٹری انفورمیشن بلال آمد بٹ چیف ایکانومیسٹ میکمہ پینڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اسد اللہ فیض چیف اسٹیلمنٹ کمیشنر بورڈ آف ریوینیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر اجاز اکبر سیکیٹری مادنیات تائینات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ڈی وقاس علی محمود کو کمیشنر گجرہ والا تائینات کیا گیا آئی جی پنجاب نے آٹھ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے مواز زفر ایس پی انویسٹگیشن قصور تائینات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سٹی آپریشن لگا دیا گیا نیدیم یاسین کو ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائینات کیا گیا سابق کرکٹر آقیب جوید کے والد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ ڈی ایچ ایف ایس پور کی جامعہ مسجد میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں سی ای او لاہور کلندرز آتف رانہ سمیت عزیزو آقارب اور اہل علاقہ نے شکت کی مونسون سے قبل شہر کو ڈوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈی سیلٹنگ مہہم دسوے روز میں شامل سٹی ڈرین سے کورا کرکٹ نکالا گیا سرکلر روڈ اور بھاٹی چوک کو برسات میں ڈوبنے سے بچایا جائے گا صفائی کے عمل میں بھاری مشینڈی اور چار ڈمپر ٹرک استعمال ہوئے سب کریں گے لہور صاف الوی ایم سی کا انتیس مارچ گویوں میں صفائی منانے کا اعلان ترجمان کا کہنا ہے کہ تنگ گلیوں میں خصوصی صفائی آپریشن کیا جائے گا دودھ میں ملاوٹ کی شکایت یا بھٹک گئی راستہ نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی الغار دروازے کے باہر میں فکری سے مٹر گشت ایک بھینس کے اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹایا راحت فتح علی خان کی آواز میں فلم جنون عشق کا پہلا گیت ریلیس کر دیا گیا نغمادہ کار ادنان خان اور ماہی خان پر فلم بند کیا گیا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بھوندہ باندی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولر ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ میکمہ موسمیات میں بادلوں کے برسنے کی پیش گوئی کر دی موسیقی